جی تو یہاں پر یہ سارے کریلے میں نے بہت فائنلی صاف کر لیے ہیں اور یہ جو ان کا چھلکا یا جو اس کو ہم بھور کہتے ہیں جو اس کی وہ جو چھلکا ہوتا ہے جب اس کا فائن اگر صاف سترا ہو تو ہم اس کو کیمہ کریلے جب سٹف والے کریلے بنتے ہیں اس میں بھی یوز کرتے ہوں اور ویسے بھی کیمہ کریلے کے علاوہ کریلے گوشت اور سمپلی بھی کھائی جاتے ہیں میرے گھر میں زیادہ تر پلین ہی خصم کیا جاتے ہیں کریلے بھونے ہوئے تو اس میں بھی یہ یوز کیا جاتے ہیں اچھا یہ میں نے سارے اس طرح سے فائنلی اور نیٹلی صاف کر لیے ہیں اب ان کو دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل صاف ہو گئے ہیں ان کو اب کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس طرح اس کو کٹ کر کے اس کے اندر جو بھی جو ہے وہ آپ نے ہاتھ سے یا فنگر سے نہیں نکالیں آپ کسی بھی سپون سے اس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے فنگر جو ہوتی ہے جو ہمارا تھام ہوتا ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے اس طرح سے جو فنگر ٹپس ہوتی ہیں وہ کافی غرف ہو جاتی ہیں اچھا دیئے دیکھیں میں نے ان کو اس طرح سے اہاں ان کا ہیڈنڈ ٹھیل جو تھا نا وہ اس طرح سے میں نے کٹ آؤٹ کر لیا ہے یہ اوپر سے بھی اور اس کا جو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اور اس طرح سے اس کو پھر ہم نے ہاف این ہاف ایسے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ اب اس کے پکیوے بیچ ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ایسے کر کے نہیں نکالنا ان کو ہم نے سپون سے نکالنا ہے یہ بہت ایزی وے ہے ان کے بیچ ساف کرنے کا ونہ اس سے فنگرز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے نکال لیتے ہیں سارے اور یہ دیکھیں اچھا اس میں جو اورنجش اور جو تھوڑا سا یلوش آتا ہے کریلے میں ایک اس طرح کا بھی تو وہ آپ نے نہیں اس کرنا اس کو آپ نے زائع کر دینا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا عجیب سا ہوتا ہے وہ بلکل بھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ باقی کے تمام کریلوں کا ٹکڑو خراب کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کر لینا ہے نا سب کو ساف اس طرح سے سارے ان کے بیچ نکال لینے اور اب ان کو میں اس طرح سے کٹ کر لوں ٹھیک ہے ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس طرح سے جی تو یہ ہو گئی ہے میرے جو کریلے کی کٹنگ تھی وہ ہو گئی ہے کمپلیٹ یہ سارے اس طرح سے میں نے آچھا جی تو یہ سارے کریلے میں نے کٹ آؤٹ کر لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہیں سب کے سب تیار اور یہ جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کریلوں کا اوپر والا چھلکا ہوتا ہے جس کو ہم بور بھی کہتے ہیں آئیکنگ یہ بھی میں نے اس طرح سے آر سارے ٹھیک میںقائے ہیں اور ابھی میں ان���ت کریلوں کو بھی کیونکہ یہ میرے حساب سے بہت زیادہ آئیکنڑڑ اسی طرح سے یہ بھی آپ کا سیف ہو سکتا ہے اور آپ کے اس طرح سے کریلے بھی فریز ہو سکتے ہیں اور آپ نے کپ کرنے سے پہلے ان کو دو گھنٹے تین گھنٹے نمک کے پانی میں ضرور رکھنا ہے تاکہ ان کی کرواہت اور سارا جو ان کا تیز پن ہوتا ہے وہ نکل جائے اس طرح سے بہت مزے کے بنتے ہیں کریلے یہ تھی ایک میری طرح سے آسان سی کریلوں کو اور اس کے بور کو فریز کرنے کی ٹپ آئی ہوپ آپ کو یہ بھی پسند آئے گی سو جی یہ ہیں کریلے اور ان کا بور ریڈی فار کوکنگ لیٹس بگن ویڈ دی ویڈیو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں ٹماٹوز کریلے کا بور کریلے اور انین انین بہت زیادہ جاتے ہیں کریلے کی ڈش میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اگر ہم زیادہ ایڈ کرتے ہیں کریلہ تو کریلے کی جو سبزی ہے وہ بہت ٹیسٹ فول اور مزے کی بنتی ہے ٹیکچر بھی بڑا چاہتا ہے ایک گریوی سی بن جاتی ہے کریلے کا بور کریلوں کی کڑوہڑ کو تیز پن کو بھی کم کرنے میں کافی ہیلپ فول ہوتا ہے ٹیک ہے جی اور یہاں پر میں نے آئل میں الگ سے فرائی کر لینے ہیں کریلے اور الگ سے ہی میں نے فرائی کر لینے ہیں انین بھی ان دونوں کو الگ الگ فرائی کرنے کے بعد میں دونوں کو کمبائن کر دوں گی اور اسی میں میں کریلے کا بور بھی ایڈ کر دوں گی بور بھی کریلوں کے ساتھ ساتھ فرائی ہو جائے گا تو کک بھی ہو جائے گا ٹیک ہے اور جب میرے انین فرائی ہو جائیں گے اس انین میں میں نے جنجر گالک پاورڈر اگر آپ چاہیں تو جنجر گالک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سرکھ لال مرچ ون ون ٹی سپون سارے مسالے میں نے لیے میں بہت کم سپائسز یوز کرتی ہوں میرے ہزبن اتنے زیادہ جو سٹرانگ فلیورز کے جو سپائسز ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے سو آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ مسالے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں میں لائٹ یوز کرتی ہوں میں لائٹ ہی یوز کرنے کے لیے کوکنگ میں اپنی ایڈ بھی کرتی ہوں سو جی یہاں پر جنجر گالک پاورڈر کے بعد میں نے ایڈ کر دینا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون حلدی اور ساتھ میں ہی ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم سرکھ لال مرچ اگر آپ چاہیں تو کالی مرچ بھی دادر کی ہوئی ہے ثابت ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا سا ایک فیور آجاتا ہے کالی مرچوں کا خوشبوس ہی آجاتی ہے اور پھر ساتھ میں آپ نے ٹیمیٹوز ایڈ کر دینے ہیں بھون کر ان دونوں چیزوں کو سارا مسالہ ریڈی کر کے آپ نے کریلوں میں ایڈ کر دیا اور پھر میں نے اپنے کریلوں کو یہاں پر دم لگا دینا ہے دم میں بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ آل ریڈی میں نے ان کو فرائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دم پہ آپ کو بہت مشکل سے پانچ چھ منٹ لگیں گے لیکن اگر ہم زیادہ دم دے دیتے ہیں تو اچھا سا ایک ارومہ بن جاتا ہے کوکنگ کے بعد ڈش کا ریسیپی کا ٹھیک ہے تو جی میں نے آپ کے ساتھ اپنا میتھرڈ اپنا کوکنگ سٹائل شیئر کیا ہے ہر انسان کا کوکنگ کرنے کا طریقہ سٹائل الگ الگ ہوتا ہے میرا جو سٹائل ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں گھر کے بنے ہوئے مسالے زیادہ سے زیادہ یوز کروں فریش یوز کروں اور فریش مسالوں کا گھر پہ بنے ہوئے کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے سو امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ ویڈیو آپ کا پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کی میرا یہ کریلا مسالے کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے انشاءاللہ ملوں گی نیو ویڈیو میں اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ با بائی